وائی چانسلر رجسٹار سٹاف اور جوان یود وائی برنٹ سٹوڈنٹس میں اپنی بات شروع کروں کچھ دو تیم باتیں اس لئے پوچھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے اگر وہ خبر ہے آپ کے پاس وہ جانکاریاں ہیں آپ کے پاس تو بات آج وہیں سے شروع کرنا چاہتا ہوں پورے دیش میں اس وقت جو ہنگامہ ہے دلی کے بڑے بڑے مستیز میں جو آندھولنگ ہو رہے ہیں اس کا کوئی آئیڈیا ہے آپ لوگوں کو بھی نہیں سچ بتائیے گا تھوڑا سا اگر گجرات کے آپ کے پردیش سے پردھان منتری بھی ہو گرہ منتری بھی ہو اور اس کے باوزود بھی گجرات کے لوگوں کو اگر دلی کے بارے میں تھوڑا تھوڑا پتا ہے تو یہ غلط بات ہے آپ کو تو زیادہ پتا ہونا چاہیے اس لئے کہ آپ نے تو ایسے دو لوگوں کو بھیجا ہے جن کے بارے میں جانکاری پوری دنیا کو ہے تو آپ کو زیادہ پتا ہونا چاہیے آپ کا زیادہ اور آپ کی زیادہ ذمہ داری ہے کچھ سی اے کے بارے میں سنا ہے آپ لوگوں نے یہ سی اے کیا ہے جس کی وجہ سے پورے دیش میں آگ لگائی جاری ہے جس کی وجہ سے پورے دیش میں دیش کے ٹکڑے کرنے کی بات کی جاری ہے ہمارے دیش میں بہت سارے نریٹیو پچھلے ستر سالوں میں کریٹ کیے گئے اور زیادہ تر نریٹیو میں لوگوں کے پرسنل انٹریسٹ پوریڈکل پارٹی کے پر انٹریسٹ تھے لیکن کوئی نریٹیو ایسا ستر سال میں کریٹ نہیں ہوا جس سے یہ دیش مضبوط ہوتا یہ راشت مضبوط تھا سب لوگ آئے سبے سمیے پہ کوئی انیس سال پردان منتری رہا کوئی سولہ سال پردان منتری رہا سب نے ستہ پہ پہ پہنچ کر کے کیسے ہماری ستہ بنی رہے اس کے علاوہ راشت نرمان میں کوئی کام نہیں کیا اگر میں اس کو یہ کہوں کہ کچھ ایسے حالات آپ نے پیدا کیے جو آپ کی جنڈیشن ہے جو دیرے بعد کی جنڈیشن ہے اس کو اتنا کنفیوز کرا ہے آپ نے کہ ستر سال کی اس دتہ کتت آزادی کے بعد نہ آپ کو اس دیش کا اتحاد صحیح طرح سے پڑھایا گیا نہ اس دیش کے سامنے جو چنوٹیاں تھیں ان کو بتایا گیا کبھی کبھی کچھ پارٹیوں نے اور کچھ نجی لوگوں نے اپنی سمسیہ کو راشتی سمسیہ بنا دیا اس لیے دنیا کی سب سے قرآنی سبیتہ اس ششتی پہ ایک ماتل دھرم جب سے یہ یونیورس ہے جب سے یہ کائنات ہے اور جب تک رہے گی تب تک اگر کوئی دھرم تھا ہے اور رہے گا اس دھرم کا نام ہے سناتر ہم نے اپنے راجنیتک سوارت کے چلتے دھرم کیا ہے مذہب کیا ہے ریلیجن کیا ہے اس کو بھی کلکلز کر دیا راجنیتک لیتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ ذمہ داری میں نہیں مانتا جلاجنیتی میں جھونٹ بولنے کا ادھکار ہے لیکن وشودیانوں نے ٹیچروں کو پروفیسرز کو بڑے بڑے پترکاروں کو وکیلوں کو جو ایک ایبریج انڈین سے زیادہ کچھ وشہ کے جانکار ہوتے ہیں ان سب لوگوں نے بھی اس دیش میں بڑے سوچ سمجھ کے اپنے نجی اور اپنے سنگٹھن کے سوارتھوں کے چلتے ہم تمام سارے لوگوں نے وہ سب پڑھا ہے جو جھونٹ کا ایک پلندہ ہے ہم نے اپنے بزرگوں پہ یقین کیا مانا کہ یہ سچ بات بتائیں گے لیکن دھیرے دھیرے اس دیش میں کچھ بیماریوں کو ایسا کر دیا گیا کہ آج وہ لائے لاج ہیں جو چلتیاں آپ کے سامنے ہیں وہ ہمارے سامنے اتنی نہیں تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دور میں جو کمنیکیشن ہے وہ ایک طرفہ تھا one way traffic تھا بڑی limited resources تھے اور وہ بھی کچھ لوگوں کے ہاتھ میں تھے سب کے ہاتھ میں نہیں تھے لہٰذا کوئی بڑے بدوان انہوں نے کوئی article لکھ دیا اخبار میں تو ہم سب یہ مانتے تھے بدوان ہوں انہوں نے صحیح لکھاؤ گا انویسٹیز میں جو کورس پڑھائے جا رہے ہیں وہ بھی کسی بدوان نے تیہ کر دیا ہے تو وہ بھی پڑھ رہے تھے ہم دو لیکن اب سمجھ سے کیا ہوئی ہے جو آپ کے سامنے ایک بڑی opportunity بھی ہے کہ بیس پچیس سال پہلے ایک سنچار قرانتی ہوئی communication کے اندر revolution آیا اور information کے اوپر جو چند لوگوں کا ادھکار تھا وہ ان کے ہاتھ سے نکلے اور اس communication قرانتی نے آپ یہاں بیٹھے بیٹھے جب تک میری speech ختم ہوگی اس speech میں میں کچھ بھی بات کہوں گا کوئی references دوں گا کوئی figure دوں گا کسی کتاب کا نام دوں گا میں کمرے سے باہر نہیں جا پاؤں گا تب تک آپ اس کو verify کر سکتے ہیں اتنی دیر میں آپ پتہ کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کسی سے پوچھ رہے ہیں کسی کتاب کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اتنا information کا فیلو آپ کے ہاتھ میں ہے اور بہت سستا ہے اور چوبیس گھنٹے عویل ملے لیکن اس دیش میں اس کے باوجود بھی کہ جھوٹ بولنے والا seconds میں پکڑ میں آ سکتا ہے misinformation پھیلانے والا seconds میں پکڑ میں آ سکتا ہے اس کے باوجود بھی اس دیش میں کچھ لوگ جھوٹ بولنے کے expert ہیں لہٰذا آپ یہ تیہ کریں کہ آپ اپنا career بنانے آئے ہیں آپ کو سماج میں کچھ بننا ہے کچھ کو انجینئر بننا ہوگا کوئی ڈاکٹر بنے گا میں نہیں جانتا اس میں سے اتنے سارے لوگ ڈس سال کے بعد کبھی ملے گے تو سب انجینئری بنے گے مجھے ایسا لگتا نہیں سب ہی ڈاکٹر بنے گے ایسا ہوتا نہیں دھیرے دھیرے آپ آگے بڑھیں کہ کوئی کسی طرف جائے گا کوئی کسی طرف جائے گا لیکن آپ کل ملا کر کے اس دیش پہ یا اس دیش کے باہر جائیں گے لیکن آخر میں آپ اس دیش کے ناغرے کی کہلائیں گے آپ کروڑ پتی ہو جائیں آپ بہت بڑے انجینئر ہو جائیں آپ کے پاس پہچان کے روپ میں آپ بھارت کے نوازی کہلائیں گے انتا آپ بھارت کے سیٹیزن ہی کہلائیں گے آپ انڈیویجول لیول پہ ہو سکتا ہے کروڑ کر لیں لیکن اگر بھارت بیمار رہا اگر بھارت راشت چکڑوں میں بٹنے لگا اگر بھارت راشت کو کچھ تاکتے توڑنے پہ لگی ہوگی تو یہ دھیان لکھئے گا آپ کروڑ پتی ہو کر کے یو ایسے میں بیٹھے ہو لاؤس اینجرس میں بیٹھے ہو بینکوف میں بیٹھے ہو آپ کی عزت نہیں ہوگی آپ کے اپنے گھر میں آپ اس سے نکل کے بھار چلے جاتے ہیں لیکن آپ دنیا میں کہی جانے کے بعد اپنے گھر کو مضبوط کرتے ہیں اس کی سرکشہ کرتے ہیں دشمن اس کو توڑنا پائے اس کی سرکشہ کرتے ہیں پیسہ کما کے بھار سے بھیجھ ہیں کہ میرا گھر مضبوط رہنا چاہیے اور آپ کے back of the mind میں ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر جب بھی کوئی سنکٹ کھڑا ہوگا تو ہم واپس اپنے گھر جا سکتے ہیں سرکشت رہ سکتے ہیں ہماری ماں بہین بھائی پتا سب وہاں موجود ہیں اسی طریقے سے جب آپ اس انڈیویجول سوچ سے باہر نکلتے ہیں تب آپ کو لگتا ہے کہ دنیا میں آپ کی عزت انڈیویجول بھی ہوتی ہے اور ایک راشت کے روپ میں بھی ہوتی ہے آپ کہاں سے آئے ہیں کس دیش سے آئے ہیں اس دیش کے اور اس راشت کے بارے میں دنیا کیا سوچتی ہے اس سیملیٹیشن کے بارے میں کیا سوچتی ہے تو دنیا میں آپ کا مان سمان جو ہے اسی سے بہتا ہے میرے جیون کے بارہ سال پاکستان پر گدرے ہیں اور وہاں کے ایک چینل کا مہیٹ تھا آپ کو تاجب ہوگا کہ پاکستان کا مسلمان انگلینڈ میں ہو امریکہ میں ہو جب بھی کوئی جانچ ہوتی تھی تو وہ اپنا پاسپورٹ دکھانے سے شرماتا تھا ہمارے بہت سارے بطر ہیں اس بارہ سال میں میں ہزاروں لاکھوں لوگوں سے ملا ہوئے وہ یہ مانتے تھے کہ پوری دنیا میں پاکستان کی ایسی ستھی ہو گئی ہے کہ کسی مسلمان کو پکڑ کے لیکن کو پوچھتے تھے کہ آپ کا نام کیا ہے تو نام تو صحیح بتاتے تھے لیکن اپنے دیش کا نام نہیں بتاتے تھے کہتے ہیں ہم ہندوستان سے آئے مجھ سے کئی بڑے بیعاپاریوں نے کہا کہ ہندوستان کا کہہ دینے سے وہ یہ مانتے تھے کہ آپ ٹھیک تھاک ہوگی اپنے دیش کی آئیڈنٹیٹی چھپانی پڑتی تھی اس نے ان کے پردھان منتری کے بھی کپڑوں تار دی جاتے ہیں ایئرپورٹ پر تو یہ جو چھوی منتری ہے یہ دیش کے اندر اور دیش کے بھار اس راست کے ناغرک بناتے ہیں ان کی ذمہ داریتی ہیں آج پوری دنیا میں بھارت کو جو عزت مل رہی ہے وہ کسی ایک بیکتی کے کارنے نہیں مل رہی ہے وہ بیکتی آپ کا ندرت کر رہا ہے اس کارنے اس آدمی کو بھی مل رہی ہے آپ نے یہ دیش ستر سالوں میں کیسا بنایا ہے اس کارنے مل رہی ہے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر ان کی ایک آنکھ خراب ہو تو وہ اپنی آنکھ کا حلاد نہیں کراتے بلکہ پورے دیش کی ایک آنکھ اور پھڑ دیتے ہیں تاکہ سب اس کی طرح ہو جائے ایسی بھی سوچ کی لوگ دلی میں جو سنکٹ ہے وہ پورے راشت کا سنکٹ ہے اور آپ اگر ان سنکٹوں کو نہیں سمجھیں گے تو کلاس میں آئیے پڑھئے دیکھئے آپ کے اچھے نمبر آئیں گے آپ پاس ہو جائیں گے آپ ٹاپ بھی کریں گے آپ کو بڑی نوکری بھی مل جائے گی یہ جیون کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے لیکن آپ کی بھومکہ ایک راشت کے اندر کیا ہونی چاہیے یہ آپ کو تیہ کرنی ہے ہم نے بھی تیس سال پہلے اپنا پہریہ شروع کیا تھا ہم کو لگتا تھا کہ ہوت پیسہ کمائیں گے بڑا نام ہوگا ہمارا ہم بڑے جنرلیس بنیں گے اس کے لیے جو بھی کچھ ہم کر سکتے تھے مریاداؤں میں رہ کر کے ان کے نیم قانون کو پالنگ کر کے ہم نے پچیس سال تک جنرلیس بنیا بہت سارے بات دماغ کے اندر تھی کہ یہ بہت انڈپینڈنٹ لوگ ہیں یہ بڑے نیوٹرل لوگ ہیں یہاں یہ کام اچھا ہوتا ہے وہاں وہ کام اچھا ہوتا ہے اس پچیس سال کے سفر میں جتنی نجی طور پر ایمانداری ہو سکتی تھی اس ایمانداری کے دہت مطرکار تک ہی ایک سمیں تیل سال پہلے ایسا لگا کہ انڈیویجول گروہ وہ تب ہی تک مہان ہے جب تک راشت سرچت ہے استیفہ دیا اور یہ سوچ کے دیا کہ جو بات کہنے کی طاقت اس دائرے میں رہ کے نہیں ہو پا رہی ہے اس دائرے میں رہ کے مجبوریاں ہیں اس کے کچھ نیو خانون ہیں اس پہ رہ کر کے یہ دیش کو سچ بتانا مشکل ہو رہا ہے جو دیوار پہ ساپ ساپ نظر آ رہا ہے کسی اورگنیزیشن کا میں ایمپلوئی نہیں ہوں ان کی پولیسی کا کوئی اُلنگن نہیں کر رہا ہوں اس پروفیشن کی مریادہوں کو توڑ نہیں رہا ہوں تب میں نے استیفہ دیا اور اس کے بعد پورے دیش میں کچھ باتیں تکچھوں کے ساتھ فیک کے ساتھ ریفرنسز کے ساتھ رکھنا شروع کی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک دیش ستر سال کے بعد دوبارہ سے پھر وہی پہنچ گیا جہاں سے پندرہ اگرس 1447 سے پہلے تھا دنیا میں اتحاس پڑھایا جاتا ہے اس اتحاس پڑھانے کا صرف کتنا ہی مطلب ہوتا ہے کہ اتحاس میں راجاؤں نے دیش چلانے والوں نے وہ بردان منطری کی شکل میں ہو وہ راشپتی کی شکل میں ہو جو بھولے انہوں نے کی ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے جو کام ان کو کرنے چاہیے تھے اگر نہیں کہ ان کو کرنا ہے اتحاس کا صرف اتنا ہی ملتی ہے لیکن ہمارے یہاں اتحاس کو لے کر کے جس طریقے کا اتحاس پڑھایا گیا سج کو چھپایا گیا اور جھونٹ کو اس لیے بتایا گیا کہ ہم ستہ پہ بنے رہے ہیں اور کچھ جھونٹ ایسے ہوتے ہیں جس سے راشت نشت ہو جاتا ہے کچھ جھونٹ سے راشت پہ اثر نہیں پڑتا ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ کسی غریب گھر کا بچہ جو ابھاؤں میں رہتا ہے جو بہت کمیوں کے بیچ میں پڑتا ہے ایک غریب گھر کا بچہ اگر بگڑ جائے بری عادتیں ڈال لے تو ایک گھر برواد ہوتا ہے لیکن سمپن پریوار کا بچہ جو بہت سمپن ہوتے ہیں بڑے بڑے سکول میں پڑھتے ہیں ڈگریہ لیتے ہیں اور بڑے بڑے پت اور ڈگریوں کے بعد وہ کسی بڑی جلے بیٹھ جاتے ہیں اپنی کیپیلٹی میں پہنچتے ہیں اپنی الیجیبیلٹی میں پہنچتے ہیں لیکن ایک سمپن پریوار کا بچہ ایک پڑھا لکھا بچہ جب سکتہ یا غریبستہ کے کسی پت پہ بیٹھتا ہے اگر بہت پرہ پرہ ہو جائے گا تو راشت کو نقصان ہوتا ہے اس لیے آج پچھلے ستر سالوں میں جو لوگ سکتہ پہ تھے غریبستہ پہ تھے کیا بجے ہے کہ آج ہمارے دیش میں کوئی دی فیسٹیویل آئے اید آئے دیوالی آئے ہولی آئے راج پوٹ ہو دلی ہو آسام ہو تملناڈو ہو ایک بات آپ ضرور سنتے ہوگے کہ کل اید ہے یہ ایڈمیسٹیشن جاری کرتا ہے کل اید ہے اید شانتی پور سمپن ہو اس لیے ایڈمیسٹیشن نے سارے انتظام کر دی کسی قسم کا کوئی اپدرم نہ ہو پولیس نے اپنا کام پھولا کر دی ایک مہینے بعد دیوالی آتی ہے تب بھی یہی سینٹنس سن رہے ہیں سیو پریس ریلیس پولیس یا ایڈمیسٹیشن کی پرپ سے جاری ہوتی ہے میرا صرف اتنا کہنا ہے کہ کیا لائن آرڈر بنا رہے کوئی اپدرم نہ ہو یہ 365 دن کیوں نہیں ہوتا صرف اید پہ ہولی پیسٹ پہ دن کیا ہو جاتا ہے کہ پولیس کو ایکسٹرہ انتظام کرنے پہتے ہیں یا تو 365 دن پہ ہم جھونڈ بولتے ہیں اور 365 پہ دن کسی فیسٹیبل پہ ہم یہ بتاتے ہیں کہ دیکھئے صاحب ہمیں ایکسٹرہ انتظام کرنے پہتے ہیں اس لئے میں یہ مانتا ہوں کہ ایسی خبریں آپ دنیا کے دوسرے دیشوں میں نہیں سنتے ان کیا ایک روٹین ہوتا ہے جیسے سب دن ورستہ بنی رہنی چاہیے بیسی اس دن بھی بننی چاہیے کیوں یہ سنسیوٹی ہے اس دیش کے اندر کیوں ستر سابوں سے اس دیش کی ستہ ورستہ نے ایسے حالات پیدا نہیں کیے کہ ہم کو کوئی دن آ جائے کیسا بھی دن آ جائے جیون سامان رہنا چاہیے کیوں ایکسٹرہ پولیس لگانی پڑے گی کیوں ایکسٹرہ بھی پولیٹ کرنا پڑے گی اس کا مطلب ہے کہ سماج کے اندر ایک تناؤ ہے وہ تناؤ نورمل حالات میں نظر نہیں آتا ہے لیکن جیسے ہی کوئی بات ہوتی ہے دیش کی کوئی قانون بنتا ہے جب مکشمیر میں 370 ہٹائی جاتی ہے جب مکشمیر میں Article 35 میں ہٹائے جاتا ہے کوئی سپریم کورٹ کوئی فیصلہ دے دیتا ہے وہ تناؤ سڑکوں پہ نظر آنی آتا ہے اور کوئی تناؤ یکا یک نہیں پیدا ہوتا اس کا مطلب ہے ایک تناؤ ہے پرمرٹ ہے اس کو چھپانے کی کوشش کی جائے یہ کچھ کچھ ویسا ہی ہے کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے کوئی بیماری ہے آپ اس کو آوائل کر سکتے ہیں کچھ دن کے لیے اس کو اگنور کر سکتے ہیں لیکن اگنور کرنے سے آوائل کرنے سے وہ بیماری ٹھیک نہیں ہوگی آپ کو کبھی نہ کبھی اس کا ڈاکٹر سے علاج کرانی ہوئے گا اور ڈاکٹر جب علاج کرے گا تو وہ اس لیے کوئی ایسی دوا نہیں دے گا آپ کو کہ یہ ہندو ہیں تو انہیں نیچی دوا دے دو یہ مسلمان ہیں انہیں کڑھوی دوا دے دو ایسا نہیں ہوگا اس بیماری کو کیسے ختم کیا جائے اس میں مریض کو تکلیف ہوگی تو اس کا مذہب اور اس کا دھرم دیکھ کے نہیں ہوگا ڈاکٹر وہی کرے گا کہ بیماری کھیل ہو جائے لیکن ہمارے یہاں جو تانہ بانہ بنا گیا ہے اس میں یہی دیکھا جا رہا ہے یہ بیماری ہے لیکن اس کا علاج اس لیے مت کیجئے کہ ان کا مذہب کچھ اور ہے اور اس علاج کو ہم کریں گے تو یہ مذہب والے اس بیماری کو نہیں ماننے گے اور ان کا علاج کریں گے تو ہم کوئی دوسری دوا دیں گے اور سچ بات نہیں بتائیں گے بیماری کا علاج تو یہ کی ہونا ہے وہ کسی کو بھی ہوگی اور اس میں تکلیف ہونی ہے آپ بیماری کو بڑا کریں گے تو زیادہ بڑا آپریشن ہوگا زیادہ سیریس آپریشن ہوگا اور بیماری کو شروع میں بتائیں گے تو ہو سکتا ہے کچھ چند دوا کھانے سے سماکت ہو جائے ہم نے ستر سال میں اس دیش کو ایسے ایسے کینسر سے گرست کر دیا ہے کہ ستر سال کے بعد یہ دیش چھوٹے موٹے کسی دوا سے ٹھیک ہونے والا نہیں آپ کو سرجری کرنے ہی پڑے جو ہم نے بھکتا ہے وہ آپ کو نہ بھکتنا پڑے آپ ایک سامان گرد کے ساتھ سممان کے ساتھ بھارت کے نانگری کہنے سے شرمائن آپ میں آتے ہیں اس لیے نہ تو میں ڈاکٹر ہوں نہ میں سکتا میں ہوں نہ بیوستہ میں ہوں میں نے نوکری سے اس دیفعہ صرف اس لیے دیا ہے کہ جن چیزوں کو آپ کی دنور کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے آج آپ کی پرائیٹی میں نہ ہو ان سے آپ کی مارکشی کے نمبر اوپر نیتے نہ ہوتے ہو ہو سکتا ہے اس سے آپ کو نوکری ملنے نہ ملنے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہو لیکن اگر پوری بیوستہ بھیڑ تندر میں تبدیل ہو گئی ہے کوئی خانون نہیں ماننے کو تیار ہے تو آپ کی ڈگری اور نوکری کا کیا ملنے کہاں نوکری کرنے جائیں گے اس ڈگری سے کیا آپ کو لاب ہونے والا ہے اگر راج کورٹ میں ہر تیسرے دن کرفیو لگ جائے آپ اپنی نوکری تک نہ پہنچیں راج کورٹ میں آپ کو روز پولیس کے گھیرے میں نکلنا پڑ تو یہ چیون کتنے دن تک چلیتا اس لئے پچھلے تین سال سے بار بار میں یہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں اس دیش میں پانچ سو سے زیادہ کشمیر بن چکے ہیں ایک کشمیر کو ٹھیک کرنے میں ستر سال کے بعد ایک داکٹر جو آپ نے بھیجا اس نے ٹھیک کیا ہے لیکن کشمیر ایک نہیں ہے پانچ سو ہیں جو کشمیر میں ہو رہا ہے وہ پانچ سو جگہ ہو رہا ہے اس لئے آپ کی مشفید دیالے میں تو آپ کے ٹیچرز نے مجھے بلایا کہ آپ بچوں سے بات کریں لیکن اس دیش کی کچھ مشفید دیالیں ایسے ہیں کہ وہاں جنرل میجر جنرل جیٹی بکشی جن کے چھوٹے بھائی نے یو دن راو انیس سو پیسٹ میں لڑائی میں وہ ایسی جگہ مارا گیا اور پاکستانیوں نے اس کو ایسی جگہ لے جا کے مارا کہ اس کے جسم کا ایک ٹکڑا گیا ان کو واپس نہیں دلا میجر جنرل جیٹی بکشی خود سیمنٹی ون بار میں لڑے ہیں لیکن ہزاروں کرنل میجر اس دیش میں ہوں گے وہ الگ الگ کام کر رہے ہوں گے لیکن ایک اسی سال کا بزرگ ٹیلی ویجن پہ اس لیے نہیں آتا کہ عمر کے اس موڑ پر اس کو دیش کو کچھ دکھانا ہے کہ میں بہت قابل آتا ہوں وہ اسی سال کا بزرگ آپ کے لیے چلتا ہے راک کے پورو ڈیریکٹر کرنل آرسین سنگھ اپنے جیون کو پوری طریقے سے جینے کے بعد بھی پورے دیش میں بھوم رہے ہیں اس وقت کونہ میں بھاکر دے رہے ہیں گورو ماریا شوشیل پندیٹ ڈلی تنبردار کیپٹن سکندر رزوی اس میں سے کسی کا کوئی نجی ایجنڈا نہیں ہے ہم تو بولنے کا بھی پیسہ نہیں لیتے ہیں کیونکہ ہم کسی پیسان نہیں کر رہے ہیں ہم اپنی ذمہ داری جو ہم کو سمجھ میں آتی ہے اس دھرتی سے جانے سے پہلے اس کو پورا کرنے کی کوشش نہ کریں تاکہ جس سنکٹ سے ہم اور ہمارے پروار گھرے ہوئے ہیں یہ دراشت گھرا ہوا ہے وہ چولتی آپ کے سامنے نہ آئے ہیں صرف اتنا ہی بڑ ہے ہمارا ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو کتنا بڑے روپ پہ دیکھتے ہیں ہمارے دیش میں ایک گھٹنا ہو جاتی ہے یہ دھیان دکھئے گا ایک سو تیس کروڑ کا دیش ہے یہ سارے لوگ شکشت نہیں ہیں اور یہ لمحے ایک چھڑ کے برابر ہوتے ہیں لہٰذا ہمارے دیش میں اجیانتہ کے قرآن اندوشواس کے قرآن کہیں کہیں کوئی گھڑنا ہو جاتی ہے لیکن جب آپ لوگ تلنا کرتے ہیں تو یہاں سے بیٹھ کے آپ کو امریکہ بہت اچھا لگتا ہوگا یہاں سے بیٹھ کے آپ کو یونائٹیڈ کینڈم اچھا لگتا ہوگا لیکن ہمارے اندر ایک انفیریٹی کامپلیکس پچھلے ستر سالوں میں ایسا بھڑا گیا ہے کہ ہم کوئی بڑا قرم بھی کرتے ہیں تو ہمیں گرب محسوس نہیں ہوتا جب تک ہم بدیشی شرٹ نہ پہلے تب تک ہمیں سمارٹ نہیں لگتا ہے یہ ہمارا سنکٹ ہے کیونکہ ہمیں اسی طریقے کے معامل میں بڑا کیا گیا ہے بھارت کی آبادی کتنی ہے یہ آپ سب کو پتا ہے ہمیں ستر سال ہوئے یہ بھی آپ کو پتا ہے امریکہ کی آزادی آزادی کو کتنے سال ہوگا ہے کتنے سال ہوگا ہے امریکہ کو آزاد ہوگا ہے امریکہ کی آبادی کتنی ہے میں سوال پوچھو آپ سے اس لئے میں نے کہا کہ تک چھات مک ایک پڑے لکھے ایک انسٹیوٹ کے چھاتر کو جب تک تک اور فگر کریکٹ نہیں ہوگی آپ کا جواب بھی کبھی سہی نہیں ساڑھے تیم سو سال ہوگا ہے انہوں کو دنیا کی سب سے پرانی ڈیموکریسی ہے وہاں سب سے پرانی ہے ماں تو پیٹیس کروڑ کی آبادی ہے پیٹیس کروڑ کی آبادی میں دنیا میں فگر اٹھا کے دیکھ لیجے گا جو لیٹس ڈاٹا ہے ان کو اٹھا کے دیکھ لیجے گا ہمارے یہاں تو لوگ اتنے اپونجسٹک ہیں کم سے کم ہمارے یہاں جو ہوتا ہے اس کو ہم چھپاتے نہیں برا بھی ہوتا ہے تب بھی نہیں چھپاتے اور اچھا بھی ہوتا ہے تب بھی اس کو نہیں چھپاتے لیکن امریکہ کا ڈاٹا یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں ہائیس نمبر اف ریپ امریکہ میں چھپاتے ہیں جو بڑی موڈن سوسائٹی ہے بڑی پڑیلی کی سوسائٹی ہے بڑی وائیورن سوسائٹی ہے لیکن امریکہ کے کسی اخبار میں آپ نے آج تک کوئی ہیڈن دیکھی امریکہ بکم اے ریپستان ہم تو مانتے ہیں کہ ہم غریب لوگ ہیں اشکشہ ہے غریبی ہے بھتمری ہے ہمارے لیکن اس کے اندر بھی اگر کوئی گھٹنا گھٹ جاتی ہے تو ہمارا دیش چھپاتا نہیں لیکن جب آپ تلنات پر قدیم کرتے ہیں تو آپ بھارت کو ایسا بتانے کی کوشش کرتے ہیں اس دیش کا میڈیا ایجنڈے کے تحت یہ کوشش کرتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی برا دیش ہے وہ صرف بھارت ہے ان کا نیجی ایجنڈہ ہو سکتا ہے اس لئے میں بار بار آپ سے کہتا ہوں آپ پڑھے لے کے سماج کے لوگ بہت سارے کرونا لوگ اس دیش کے اندر اس دیش کو اندر سے ٹھوڑونے کی کوشش کریں اس دیش کو چھوٹی چھوٹی گھٹناوں سے بدنام کرنے میں لگے ایسے میں ساری بھومی کا سرکار کرے گی پردان منتری کرے گا اور راجپتی کرے گا اور گریہ منتری کرے گا اور رکشہ منتری کرے گا یہ ان کی ذمہ داری نہیں وہ ایک سرکار کی حیثت میں کچھ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن سماج سرکار سے ایک ہزار گناہ بڑا ہوتا ہے اس لیے سماج کی ذمہ داری ساتھ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں ہم ان تچھوں کو سمجھیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ انیس سو اٹالیس میں اسرائیل بنا انیس سو اٹالیس میں بنا اسرائیل انیس سو اٹالیس میں اسرائیل کہاں ہے وہ آپ سے بڑے سنکٹوں سے زیادہ گھرا ہوا ہے لیکن ان کی پولیسی راشت کے پرتیچی ہے ہمارے یہاں جو پولیسی بنی وہ سکتہ کو بچائے رکھنے کے لیے اس لیے ہم نے جو راشت نرمان کا کام تھا جو کردار بنانے کا کام تھا جو چرتر بنانے کا کام تھا اس دیش کا ایک چرتر بنے اسے کبھی ہم نے پرموٹ نہیں کیا اتحاسکاروں نے بونوں کو چاپلوسوں کو انفورمروں کو اس دیش میں مہان بنا دیا اس دور میں بھی بہت سارے لوگ تھے اس دور میں بھی جی دی بکشی آر ایسن سنگ کیسے لوگ تھے انہوں نے بہت کوشش کی لیکن طاقت ان کے پاس نہیں تھی جن کے پاس طاقت تھی انہوں نے ایسے ایسے لوگوں کو ہیرو بنا دیا اور جو سچ میں ہیرو تھے جس سے اس دیش کا مان بڑھتا اس دیش کا سم مان بڑھتا بچوں میں دیش کے آنے والی نسلوں میں بہادری پیدا ہوتی ان کے اندر ایک آئیڈیا بنتا ایسے لوگوں کو اتحاس نے دبا دیا اور ایسے ایسے آئیسے بورڈ ہے آپ کی کتابیں سرکار کی جو شکشہ منترال ہے وہ تیہ کرتا ہے یہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن کیا ہم اپنے جیون میں سب کچھ ان کتابوں کے علاوہ کچھ نہیں پڑھتے ٹھیک ان کو پڑھنے سے آپ کو نمبر ملے گا لیکن ایک وائبرن سوسائٹی جس سماج کے اندر شاشتارت کا ایک حصہ ہو ہر چھوٹی اور بڑی بات کے اوپر ترک کے اوپر بات ہوتی وہ کس کے فیور میں ہے کس کے فیور میں نہیں ہے یہ مہت نہیں ہوتا تھا ہر بات کے اوپر ہمارے آج چلچہ ہوتی نہیں کھلا ترک دیا جاتا تھا اگر آپ کا ترک ٹھیک ہے تو آپ جیتیں اور میرا ترک جیتا تو میں جیتا ہوں اس سماج میں آج کچھ باتیں ہوتی نہیں ہیں کیونکہ ہم ستر ساموں میں ڈڑا کے رکھا گیا کہ بھی یہ سابر کر مہان نہیں تھے کیونکہ بیر سابر کر اگر مہان ہوتے اور ان کی مہان تا پتہ چل جاتی تو جو چاپنوس انگریزوں کے ساتھ بیٹھ کر کے ٹرانسور اور پاور کا شیڈیند کر رہے تھے وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں ہمارے نش میں رام پہ اور بھگوان پہ اور شریعان کے اوپر سب پہ چرچہ ہوتی ہے سیتا جی نے غلط کیا صحیح کیا اس پہ بھی چرچہ ہوتی ہے جبکہ میں مانتا ہوں کچھ چیزوں پہ چرچہ اتنی زیادہ غلطی طریقے سے نہیں ہونی چاہیے جو ہمارے دیش پہ ہوتی چرچہ بھی کریں اس سے آپ کی بھاوناوں کو ٹیس نہ پہنچیں تو راند پہ بھی چرچہ ہوگی سیتا پہ بھی چرچہ ہوگی جو ہزاروں سال پہلے تھے پتا نہیں ہم ان کے کتنی چرچہ ٹھیک کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے لیکن اس کے باوجود بھی کبھی اس کی مانا ہی نہیں تھی ہمارے سماج میں کہ آپ چرچہ کسی پہ نہ کریں لیکن ایک پاکھنڈ ہے اس دیش کے اندر گاندھی جی پہ چرچہ کروگے تو راجستان کی سرکار کشپن جی کو آنے سے روپ دے گی ایسا لگتا ہے کہ مہادمہ گاندھی جو تے بھگوان راہ سے بھی بڑے تھے اتحاس میں کوئی بھی ہو پچاس سال بعد سو سال کے بعد اس پہ چرچہ ہوتی ہے کیا انہوں نے اچھا کیا کیا نہیں کیا اگر کوئی سماج پبلک لائف پہ ہیں نیتی لوگوں کے اوپر کون چرچہ کرتا ہے تو سرمار پٹیل پہ بھی چرچہ ہوگی نہلو جی پہ بھی ہوگی سباس چند گوز پہ بھی ہوگی لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ ہم کچھ چیزوں پہ چرچہ نہیں کریں گے اور یہ بنایا گیا اس لیے کہ اگر آپ نے چرچہ کی تو جتنے ان کے بارس ستہ کے پاس بیٹھے ہیں سب پہ سوال پڑا ہو جائے گا ہمارے یہاں ایسا ایک اپریٹس تیار کیا گیا کہ اگر آپ نے کچھ لوگوں پہ چرچہ کی تو آپ ناثورہ وارڈ سے کے ماننے والے ہیں آپ ایکسٹرمیس ہندو ہیں آپ کٹل ہندو ہیں آپ اسلام کے خلاف ہیں یہ فورا ایک نریٹیب بنا کر کے آپ کو بیک ٹو دا فٹ کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ آپ وہ سچ بتانے سے ڈر جائیں اور سماج وہی سمجھیں جو اس کو بتا دیا گیا اس لیے ایک بڑا جھوٹ ہمارے دیش میں جو اکیڈوک ہے اس کا کوئی پرڈکل ہوت نہیں لیکن ہمارے یہاں کیسے اکیڈوکس کو بھی اپنے حتمیں استعمال کرنے کے لیے نئے نئے نارے گڑے ہیں آپ سمجھے سناو کہ ہمارے یہاں راجلیتک ہارات نہیں بہتا ہے کیونکہ راجلیتک لوگوں کا سنکٹ یہ ہے کہ ان کو ووٹ لینا ہے اور اگر وہ سچ بولیں گے تو ووٹ آسانی سے ملے گا نہیں تو ایک اگر آپ گوھر ہو رہے ہو تو کوئی بات نہیں میں بل کر دیتا ہوں نہیں نہیں کوئی دو پروپلی پیچ سال پہ لے ہم بھی اُدھری بیٹھا کر آپ کو اگر کوئی ایسی بات رکھتی ہے کہ میں آپ کو گوھر کر رہا ہوں اور آپ لوگوں کی بات چیز ضرور نہیں کر تو کوئی دکھ کر دیتا ہوں چائے پی کے بل کر دیتا ہوں آپ بتائیں گولو آپ کوئی کمپچھن میں تو نہیں بیٹھیں گے گاندھی جی کے بارے میں پڑھا ہوں بہت پڑھا ہوں کہ کیا سواز چیتر کے بارے میں پڑھا ہوں کیونکہ کتابوں میں پڑھا ہوں اس لئے میں نے کہا کہ آپ کے سامنے تو آسانی یہ ہے میں کیا کہتا ہوں میں کیا تخت دیتا ہوں یہ سب آج کے اس چھوٹا سا جو ہتیار آپ کے باس ہے جسے موبائل کہتے ہیں اس کے ماتھم سے آپ سچ پر غلب بتا کر سکتے ہیں اور آپ کے یہاں کی کتاب نے لکھی گئی ہو ارخان حبیب نے لکھی ہو رومیلا تھاپر نے لکھی ہو ایسن شرما نے لکھی ہو جو کسی ایجنڈے کے سہت لکھی گئی تھی کیونکہ ان تین لوگوں کے علاوہ دیش پر کوئی بدوان نہیں ہے لیکن اور لوگوں نے کون کون سی کتاب لکھی ہے اور لوگوں نے اس وقت کی جو کمنٹری لکھی ہے وہ جو چھپا دی گئی تھی وہ آج آپ کے پاس ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں پڑ سکتے ہیں گروس چیک کر سکتے ہیں 21 اکٹوبر کی ڈیٹ بھارت کے اتحاس میں ایمپورٹنٹ ہے کے نئی کبھی سنا اس ڈیٹ کے بارے میں 21 اکٹوبر 1943 کو نورٹ اس جو ہمارا حصہ ہے اس میں جسے ہم سیڈن سیسٹرز بھی کہتے ہیں اسی سیڈن سیسٹرز میں ایک منیپور جگہ ہے سیسٹرز کی انڈین نیشنل آر بی نے میں اس کے بہت پیچھے نہیں جانا چاہتا کہ سباز بوس یہاں سے کہاں گئے جرمنی کے وہ میں اس کو سکپ کر رہا ہوں سباز چند بوس نے منیپور کے مویان علاقے سے لے کر کے پورے علاقے پہ قبضہ کر لیا تھا اور بھارت آزاد نہیں تھا یہ 1943 کی بات بتا رہا ان کی آئیے نے فورس کے اندر کمانڈر شوکت ملک تھے انہوں نے اپنی کرنسی بھی جاری کی بینک بھی جاری کیا اور بھارت کی آزادی کی گھوشنا 21 اکٹوبر 1943 میں کر دی اور کمانڈر شوکت ملک سے کہا یہ جو ایک گیت اکثر آپ گاردے ہیں جو سباز چند بوس کی آرمی کا گیت ہے قدم قدم بڑھائے جا سنایا یہی گیت گاتے ہوئے شوکت ملک صاحب کو یہ کہا کہ آپ ڈلی جائیں اور لال پلے پہ جھنڈا پھیڑ دیس کا بھیان رکھئے جو میں بکہنا چاہتا 21 اکٹوبر 1943 کی گھٹنا آئی ہے شوکت ملک صاحب مویان سے چلے بہار نکلے اور تھوڑی دن کے بعد غیر ہوتے ہیں وہ دلی نہیں پہنچے 1943 میں جو آدمی برٹش سرکار کے ہوتے ہوئے بھارت کی آزادی کی گھوشنا کر دے آپ میں سے اگر کوئی بنگال سے یہاں ہو تو بنگال کی لائبریری میں جائیے گا اس لئے میں نے کہا کہ بہت پیچھے نہیں جانا ہے پانسو سال پرانی بات نہیں کرنا کہ اورنزیب نے کیا کیا تھا اس وقت کے تمام اخبار پڑھئے جو بنگال میں تھے اس وقت بھی بہت سارے لوگوں نے سطھ لکھا تھا لیکن وہ سطھ اس دیش تک نہیں پہنچا جب مویان کی گھوشنا کی اور جب وہ آگے پڑھنے والی فوجے تھی تو بنگال کے گھروں کے باہر مہلائے اور پرش مہلاؤں نے اپنے سارے زیور اور پرشوں کے ہاتھ میں جس پہ ڈنڈا تھا پھرسا تھا کولاڑی کی سب اس اندین آرمی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں انتظار کر رہے تھے کہ وہ مویان سے چل کے بنگال جائیں اور پھر آگے جائیں گے یہ گھٹنا کسی کتاب میں پڑھیا یہ نہیں بتایا اس لئے میں نے کہا ستر سال کا کال گھنڈ کوئی بہت بڑا نہیں ہوتا لیکن تاجب ہے کہ جو شخص 1943 کے اندر اتنا بہادر تھا 47 آتے آتے یا کہ یہ قائد ہو گیا ایک تھوڑی آئی کہ وہ کہیں ہوائی جاست کریش میں مارے گا ایک تھوڑی آئی کہ رشا نے اس کو پکڑ دیا یہ ستر سالوں اس پہ اس پہ بیواد ہوتا رہا ہے پتہ نہیں چلا سچائی کیا ہے آج تک ان کے جانے کی کوئی خبر آپ پتہ چل رہا ہے کہ جس جہاز کا ذکر کیا جاتا تھا وہ تو جہاز دیش کے اندر غددار تھے نہ ہم کسی سنگھٹھن سے کرے نہ ہم نے کسی سے یہ کہا کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں تو بہت بہت احسان کر رہے ہیں اپنی مرضی سے کر رہے ہیں لوگ بلاتے ہیں ہم جاتے ہیں بول کے چلے جاتے ہیں ان تمام سارے لوگوں میں انجھ گھرنے کی پوری دنیا سے کری چالیس دیشوں سے جہاں جہاں سوہاش بابو گئے سارے وہ ڈاکومنٹ جو آج بھی ان کی سرکاروں کے پاس اوریجنل ہیں اس ڈاکومنٹ کو اکھٹا کیا اور پھر ایک کتاب لکھی ہونا ہے اس کتاب تو ضرور پڑھئے گا انہوں نے اس پہ کوئی انٹرپٹیشن نہیں دی ہے صرف جو فیٹ ڈاکومنٹ تھے وہ لاکے گھٹے کر دی ہیں لیکن اس کا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 2019 میں میجر جنرل جیدی بکشی اور آر ایسن سنگھ کے نیترپٹ میں ہم لوگوں نے ایک لڑائی گئے ہم نے کہا کہ ہمیں کچھ نہیں بتا نیتا جی سباس چنگر کے سلسلے میں جتنے بھی سیکرٹ ڈاکومنٹ ہیں ان کو ڈی کلاسیفائی کر دیا جائے جو بھارت سرکار کے پاس رکھے ہو جاتے ہیں جو انگریزوں کے پاس رکھے ہو جاتے ہیں سکسکسف سرکاریں آئیں ان کو لگتا تھا کہ اگر نیتا جی سباس چندگوز کے تمام ڈاکومنٹ سارجنٹ ہو گئے تو لوگ ہمیں گھر میں گھسکیں مارکے لیکن سچ کی ایک بڑی عجیب و قدید فطرت ہوتی ہے سچ کو آپ جتنا گہرہ دبائیں گے وہ دس سال وہ بیس سال وہ سو سال کے بعد اتنی ہی طاقہ سبان ملتا ہے 2019 میں بھارت کے پردان منطری سے جب یہ کہا گیا کہ آپ ہمارے سارے ڈاکومنٹ کو کروس چیک کر آ لیں جتنے بھی آپ کے پاس ایکسپرٹ ہیں سب سے کروس چیک کر آ لیں اگر ایک بھی ڈاکومنٹ فیق ہوگا تو ہم اپنی محب بند کر دیں لیکن یہ بات آج سے پہلے کسی پردان منطری سے پاس کہنے کی ہمت نہیں تھی کیونکہ وہ پردان منطری اور پردان منطری کے پریبار کے لوگ سختہ پہ تھے تو اس کو چھپائے اس پردان منطری نے سارے ڈاکومنٹ کو ویریفائی کر آئے مہینوں تک یہ سلسلہ چلتا ہے سالوں تک یہ سلسلہ چلتا ہے جب وہ کنویس ہو گئے ان کی پوری ٹیم کنویس ہو گئے تو جو ڈاکومنٹ ان کو ڈی کلاسی پائی کر دیا پبلک ڈومین میں آج آپ جا کے پڑھ سکتے اور جب کنویس ہو گئے تو 21 اکٹوبر دو ہزار اٹھارہ میں بھارت کا پردان منطری سباس چندر بوز کی اس پوائش کو پورا کرنے کے لیے دوبارہ سے لال کلے گیا اور جھنڈا پھر آیا اور دیش کے ایک بہت بڑے پروفیسر جو ایکسپرٹ تھے اس کے اوپر ان کو بلا کے کہا کہ لال کلے کے اندر دنیا کا سب سے بہتری سباس بابو کا میموریل بنائی ہے ان کا میموریل بھی بنا جائیں انڈیا گیٹ کے علاوہ لال کلے میں جائیں گا اس لیے کہ آپ جو سچائی دیکھیں گے وہ آنے والی نسلوں کو بتائیں گے اپنے بچوں کو کیا آخر یہ دیش کیسے ممکن ہے کہ آزاد بھارت کے اندر اب سے ڈیر سال پہلے ہمیں ایک ایسی چیز کے لیے لڑنا پڑا جس کے لیے ہمیں لڑنا نہیں چاہے تھا یہ سرکاروں کا کام تھا ان کو سارجنک کر دینا چاہیے ایک ڈاکھومنٹ پر بھارت کے پودھ پودھ پردان مطری جو سرگیے ہو چکے ہیں ان کے دستخط ہو رہے ہیں اس میں لکھا ہے کہ نیتا جی سباس چنز بوس زندہ یا مردہ ملیں گے تو بیٹس سرکار کی حوالے کر دیئے چاہیے یہ ڈاکھومنٹ کو اب ہم نے ہتوایا ہے اور اسی ڈاکھومنٹ میں لکھا ہوتا نیتا جی سباس چنز بوس از ایک دوسری لڑائی بھی چل رہی ہم سب کا ہیرو رہا ہے بہت کم عمر میں پھانسی پہ چڑھ گیا بھگست سی آپ کے اتحاس میں یہ سچ بولنے کی ہمت نہیں ہے کیونکہ بہت لوگوں نے اس دیش کے خلاف شدند کیا ہے اور ستہ کا سکھ ہوگا ہے بھگست سنگھ کے بارے میں بھی آج بھی ہماری ہاں لکھا جاتا ہے آپ کے جو ریکارڈ ہیں بھگست سنگھ وہ جر ٹیرر ریسٹ کیوں اس دیش میں بہادر بچے نہیں پیدا ہوتے کیونکہ ان کے پرنہ سوٹر جترے ہیں ان کو بونہ بنا دیا گیا اور بونے اس دیش میں ہماری پرنہ بنے ہوئے ہیں اس میں بہادر بہادر کوئی بننا نہیں چاہتے کیونکہ ان کو پتا ہے بہادر وہ اس دیش میں کیسے نباتا چاہتے دیش کے پہلے گرہ منتری تھے گووید بلنپند صاحب یہ جتنی باتیں میں کہہ رہا ہوں اس میں میرا انٹرپرٹیشن زیرو ہے صرف میں کنوے کر رہا پندت گووید بلنپند کے پاس اس وقت کے پردھان منتری کا خون آیا یہ سب لکھا ہوا ہے اور یہ کسی تحاس کار نے لکھا جو سرکار کے ریکار ہوتے ہیں وہ نش نہیں کیے جاس وہ رہتے ہیں ان کو چھپایا جا سکتا ہے نش نہیں کرتے چند شکر آزاد کا نام سنا ہے کیا ہوا تھا ان دو علاوہ آگ کے الفریٹ پارک میں اسی پولیس والوں نے گھیر کر ان کا ان کاؤنٹر کر گیا تھا اتر پردیش کے سی آئی صاحب جناب گوڑ صاحب دھرمی اپنام کی میکزیم ہوگی ریشت صاحب آپ نے دیکھی ہوگی بڑی فیمس میکزیم تھی اس کے ایسے 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 محال لوگ اس کے ایڈیٹر تھے اس میں بھارتی صاحب دھرمی بھارتی اس کے ایڈیٹر تھے اس میں ایک لیک چھپا اور وہ لیک چنجبوس سوری چنجھے کر آزاد صبح نہلو جی سے ملے رہے تھے آنند بھول اور کسی چیز کو لے کر کہ آرگمنٹ بھول اس کے بعد وہ واپس آ رہے انہوں نے اس لیک میں لکھا ہے کہ کانگریز کا ایک بڑا نیتا جو دیش کا پردھان منتری بنا اس نے چنجھے خر آزاد کی مخبری کی وہ آنفرٹ پاک میں پہنچے تب تک اسری پولیس والوں نے کی لگ وہ لڑتے رہے اور آخری گولی انہوں نے خود مانی یقین مانیے جن صاحب نے یہ لیکھ لکھا انہی نے لکھا کہ پنچ جی کے پاس پون آیا کہ وہ فائل نشت کر دی جائے پنچ جی نے کہا انہوں نے کہا میں یہ پاک نہیں مولے بھول وہ ڈی ایس پی ساب کہ کیا ہش دیش کو پتا دی ان کے پروار والے کہاں غیر ہوگی اس لیک کے بات اور یہ لیک آزاد بھارت میں لکھا گیا تھا اس لئے آپ چنشی کر آزاد بھگست سنگھ اور بات کا شوق گلاب کا بھول لگائی اور چودہ نبر کو بالدی بس منا ایسے لگتا ہے کہ کوئی بال اپنے بڑا پراک ایسا کوئی کام کیا تھا بڑے کون سا پراکرم کیا تھا کہ ان کے جنم دن کو اس دیش کی بچوں کو کون سا بہادری کا پر پڑھائی جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ سا بالدی بس منا جاتا ہے کہ انہوں نے بچوں سے وشیش لگاؤ تھا تو کون سا پردان منطری جسے بچوں سے نفرت ہی بتا دیجئے سب ہی کو ہوتا ہے آپ اتحاس میں بونے لوگوں کو کیسے یاد رکھا جائے ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ جوڑ دیتے کوئی کسی نے نہیں پوچھا ستر سالوں میں کہ بالدی بس منانے سے ہم بچوں کو کیا پریڑ نہ بننا ہے تو سبح کون بنے گا بھگت سنگ کون بنے گا ساور کر کون بنے گا وہ نہیں بنے اس لئے میں نے اور ہماری پریڈ دیش بھر پہ ہم نے ایک محیم چھڑی ہوئی کہ اگر اس دیش میں بالدی بنانا ہے بچوں کے اندر شول کی کوئی گا پیدا کرنی ہے اپنی پہچان کے ساتھ کمپرومیز نہ کرنے والے لوگ اپنی سنسکتی پہ گر کرنے والے لوگ 26 دسمبر پہ منا چاہیے یہ ہماری رائے ہو سکتا ہے آپ کہ میں غلط ہوں لیکن میں نے اپنی بات رکھی آپ کو اچھی لگے تو مانی گا آپ کو نا اچھی لگے تو رجیسٹ کر دیجئے لیکن مجھے اپنی بات کہنے کا دکار ہے کی نہیں غلام بھارت میں گر گو سنگ کا نام سنایا گر گو سنگ کے چار پتر تھی گر گو گو سنگ کے چار پتر میں سے دو پتر چم کور کے ید میں ایک سنزی ہوئی مغلوں کے ساتھ میں کہ آپ ہمیں سیف نکل جانے کا راستہ دیں گے مغلوں نے اس کو مانا لیکن ان کے دونوں جو بڑے بیٹے تھے وہ جب پوج لے کے نکل رہے تھے تو دھوکے سے دونوں کو مار دیا یہ میٹ پون نہیں ہے یہ ید میں ہوتا ہے ید میں دھوکہ دیا جاتا ہے اور جو ایسی کوئی بات اس دیش کے لوگوں کو بچوں کو نہیں بتائی جا رہی جس سے بچے یہ فقر کر کہ ہم کو بننا کیا ہے انجینر ڈاکٹر تو آپ کی نوکری کا مام گا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی بڑے کریکٹر ہیں ان دونوں بچوں سے سرہند کا نواب وزیر خان اس نے حکم دیا کہ ان بچوں کو اسلام قبول کرنا ہے وزیر خان کے لیفٹننٹ میں ان بچوں سے کہا چھ سال کا فتح سنگھ اور زورا بر سنگھ نو سال میں یہ بات آپ کو اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اس کا ذکر بھارت کے اتحاس میں نہیں آتا اور یہ 605 کی کہانی ہے 1705 کی صوری ہے کوئی بہت پرانی نہیں ہے تو ہمارے اتحاس بھی سیلیکٹیو طریقے سے لکھا گیا کہ اصلی ہیرو نہ پھلتا چلے عجیب عجیب کہانیاں گردی گئی ان کا کوئی عطا پتا نہیں جب وزیر خان کے لیفٹننٹ نے کہا کہ آپ کو اسلام خبول کرنا پڑے گا چھے سال کے بچے نے وہ وہاں لکھا ہوا ہے سب کچھ اس دور کے لوگ جو تھے انہوں نے ٹرانسفر کر کے لکھا پورا خبول اس بچے نے کہا میں واہ گروہ کے علاوہ کسی کو مقبول نہیں کر گا دسمبر اسی دن زوراور سنگھ اور فتح سنگھ کی دادی کو پتا چلا اس صدمے سے ان کی بھی موت ہوا اور موت ہونے کے بعد جب یہ ہوا کہ ان کو دفن کرنا ہے ان کا قریہ کرنا ہے وزیر خان نے ان کے لیے جگہ نے راجہ ٹوڈرمل نے کہا ان دونوں بچوں کی لاز رائٹ کے لیے جتنی زمین چاہیے مجھے پتا دو میں اتنی اشرف دینے کے لئے تیار اس پورے زمین کے ٹکڑے پہ اشرف دی گئیں راجہ ٹوڈرمل نے دی اور آخر میں پھر ان کا بہا سزکار لیکن یہ گھٹنا پتا نہ چلے دیش کو تو کیا 26 دسمبر کو بالدبس ہونا چاہیے کی نہیں چاہیے اگر یہ بالدبس ہوگا تو آپ کے اندر ایک سممان کا بھاؤ آپ کے اندر ایک پرشاٹ کا بھاؤ جگے گا کہ نہیں جگے لیکن یہ بات نہیں بتائیں لیکن اس سے آگے کی ایک کہانی ہے یہ بات آگے اس دیش کی بونی راج نیتی اندیس سو چراسی میں سکھ کو ٹکلی آن کیا کسی ایک پارٹی کے گنڈوں نے کیا یہ ایک الگ بات ہے لیکن سچ کو سمجھانے کے لیے مجھے نہیں پڑھ مادم داس جی ایک سناتنی بھرم تھے انہوں نے جب امرت چکھا تو امرت چکھنے کے بعد وہ بھائی کہ گروہ گوگن سینگ کے دونوں پتروں کو جس سرہند کے راجہ وزیر خان نے حکم دیا تھا جب تک میں ان کا بدہ نہیں لیتا تک تک میں سناتنی نہیں گئے ید ہوا ان کا ٹارگٹ صرف وہی تھا اس بندہ بہاد انہیں ید میں اس وزیر خان کی گردن لگتا سرکاریں بدلتی ہیں تو فرق کیسے پڑھتا ہے ہم نے بندہ بہاد کا اتحاس نہیں پڑھا تھا لیکن سرکار بدلتی ہے تو دلی کے اندر ایک جگہ ہے منڈ ہاؤس سنائیں آپ نے اس منڈ ہاؤس کے ایک میٹرو چورائے کے اوپر آدم قد مورتی پچھلے سو دو پانسو سال کے بعد لگی ہے بندہ بہاد کا اس کو پڑھ ہی تو آپ پھنا اتحاس سمجھ ہوئی چاہے آپ ندرلی میں تین مورتی کا نام بہت سنا ہوگا سنا ہے یہ تین مورتی کیا ہے آپ کو بتائیں نہیں تین مورتی پہ تین مورتی لگی ہوئی ہیں اور تین مورتی پہ جو گھر بنا ہوا بھارت کے بھارت کے رہنے لگے تین مورتی کا اتحاس بتا کہ میں سماک کرتا ہوں اپنی بات آپ لوگ کی کلاس کا معاملہ ہے اس لیے پرشارت کوئی میں آپ 1947 کے بعد پیدا ہو گئے کرو و fry موورتی مورتی کرو کرو مورتی پیدا